پولیس فائل کا حصہ بنا سکھے کی منڈی کے چودہ سالہ طالب علم بشیر احمد کا کیس کیا ہے احوال اس کیس کا آئیے دیکھتے ہیں سکھے کی منڈی ہے زلہ حافظہ بات کا اہم قصبہ اس کے نواح میں ہے گاؤں کاما والی جہاں بستے ہیں بلوچ خاندان یہی پر رہتے تھے آپس میں چچازاد بھائی شام ساڑھے پانچ بجے خالد بلوچ اپنی زمینوں پر پانی کے لیے چلائے گئے پیٹر انجن کو بند کرنے کے لیے آیا اسی دوران وہاں پر ظہور اپنے دو جاننے والوں کے ساتھ پہنچ چکا تھا دونوں کے درمیان اسی بھینسوں کے باڑے میں تلق کلامی ہوئی ظہور کے ہاتھ میں کلہاری تھی اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے انہوں نے کلہاری اور ڈنڈوں سے خالد حسین کے بازووں اور ٹانگوں پر حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے خالد حسین کو اسپتار لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کے مختلف آپریشن کرنے کے بعد اس کی جان بچا لی دو دن بعد 22 اپریل 2008 کے دن ظہور اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تھانہ سکھے کی میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ظہور نہ صرف ایک عادی مجرم اور پیشاور ڈکیت تھا بلکہ اس کے اشتہاریوں کے ساتھ بھی روابط تھے وہ فرار ہو کر انہی کی حفاظت میں چلا گیا لیکن 14-15 اکتوبر 2008 کی درمیانی شب ظہور کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی پولیس کی نظروں سے چھ ماہ تک غائب رہنے والا ظہور خان کا ڈوگرا میں اس وقت مارا گیا جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کر رہا تھا لیکن ظہور کے گھر والوں نے اس کے قتل کا مقدمہ رنجش کی بنا پر خالد حسین کے خلاف تھانہ خان کا ڈوگرا میں درج کرا دیا پولیس نے خالد حسین کو تفتیش کے دوران بے گناہ قرار دے دیا کیونکہ کلہاری کے وار کی وجہ سے مضروب ہونے کے بعد اس کا دائیں ہاتھ اور بازو بیکار ہو چکے تھے خالد حسین کے ساتھ اس گھر میں اس کی والدہ اور بھابی اپنی چھ بیٹیوں اور ایک بیٹے بشیر کے ساتھ رہتی تھی جس کا شوہر کچھ سال پہلے وفات پا چکا تھا خالد کا چودہ سالہ بھتیجہ بشیر گورمنٹ ہائی سکول سکھے کی میں نوی کلاس کا طالب علم تھا 28 اکتوبر 2010 جمعرات کے دن صبح آٹھ بجے بشیر احمد تیاری کرنے کے بعد اپنی سائیکل پر بستہ رکھ کر اسکول کے لیے نکلا گلیوں سے ہوتا ہوا وہ قریبی قبرستان کے قریب پہنچ چکا تھا ڈکیتی کے دوران مرنے والے زہور کا بھتیجہ قمر اپنے ساتھیوں آقب اور غلام حیدر کے ساتھ اپنے چچا زہور کی قبر کے قریب بیٹھا تھا جیسے ہی بشیر ان کے سامنے سے گزرا انہوں نے اس پر فائرنگ کر دی اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے دیکھ لو زہور آج تمہارا بدلہ لینے کے لیے ہم نے اسے تمہاری قبر کے سامنے قتل کر دیا ہے بشیر نے قبرستان کے سامنے اسی جگہ سلط پر جاتے دی خشیر کو جب کفن پہنایا گیا تو ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے دورہ بنایا اس کے سر پر سہرہ سجایا اور پھر اسے دفنانے کے لیے قبرستان رخصت کر دیا بشیر کو قتل کرنے والے مرکزی ملزم قمر اس کے ساتھیوں در محمد عباس اور آقب کے خلاف کھانا سکھے گی میں اسی روز ایف آئی آر درج کرا دی گئی میرے کوئی بچے ہی کوئی نہیں انہا والد خوضہ کا مرہ بطریہ لگ رہا جی کوئی حقے کے چھوٹا گیا بچے ہی چھے ہو گی بیران کہ انہا آئی کی تکیہ ہو پہ آئی حافظہ بارڈ ڈسٹک جرائم کے لحاظ سے پنجاب کے سر فرست ازلا میں سے ایک ہے جہاں ذرا سی بات پر بھی دوسرے کی جان لے لی جاتی ہے اور دشمنیاں منتقل ہوتی ہیں نسل در نسل جہاں پر مخالفین کے تلاف پرچے درج کرانے کا بھی پرانا رواج ہے جیڑا یہ بکوہ ہوئے ہیں یہ سرو ساتھ میں جایز ہوئے ہیں انہا بشکالت دا اور انہا پتریہ دا کوئی کسے کسے نہ کوئی گناہ آنے انہا ظلم اور جاتی ہوئیے اگلا پرچہ بھی انہتے بلا بجانا دکھتا ہے بشیر کے اسکول میں پڑھنے والا اس کا دوست کہتا ہے جب بشیر کے قتل کی تلا سکول پہنچی تو فوراں پتا ہی نہ چلا کہ وہ اسی سکول کا طالب علم تھا لیکن وہ باہر نہیں پتا چلا کہ وہ میری کلاس کا تھا تو ایک بچے کی اسیئے سے ہمیں بہت دکھتا ہے پھر ہمارا سٹورنٹ بیتا اور ویسے بھی بھی انسانیہ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے گا کہ اگر بڑوں کی دشم نہیں آیا تو وہ بچوں سے بدرہ لیا جائے کوئی اور بھی طریقے ہوتے ہیں اس کو حال کرنے کے کشیر قتل کیس کے تین ملزمان در محمد، عباس اور آقب گرفتار ہو چکے ہیں لیکن مرکزی ملزم قمر ابھی تک فرار ہے جس کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی قمر ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہو سکا سکھے کی تھانے کے ایسے چو کا کہنا ہے تین ملزم سانے دو جنہیں جنہیں دو ملزم جنہیں جیل جا چکے ہیں تو قمر مانا ملزم کے جنہیں قتل کرنا لیا تو اشتیاری ہو چکے ہیں جنہیں کافی کوشش کی تین گرفتاری دی جنہیں اپنا علاقہ چھاڑکے دکی رہے دور در آدھ علاقہ جاہاں دو بیٹھا ہے انہیں کارگیاں تک دیو سوڑاں دے پلچے دیتے گا کافی آتے کرے ہیں انہیں مرانٹ اشتیار لائے گا اشتیاری ہو گیا ہے انہیں کافی کوشش کرنا ہے ان گرفتار کرنے دی جنہیں اجتاک گرفتاری جنہیں نہیں آرہی بشیر نہ صرف چھے بہنوں کا ایک بھائی بلکہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا یہی نہیں وہ اپنے چچا خالد حسین پر ہونے والے حملے کا باہد گواہ بیٹھا اب بیٹے کی قبر پر گزرتا ہے بے ماں صدقیوں میرے خالدیاں کرتا ہے دیماغ کا یا پترہ میرے اندر مڑھیں گے بھائیں گے ورما یا پترہ بے ماں صدقیوں میرے چوکیوں میرے وہ سہرہ جو کفن کے بعد بشیر کو پہنا کر ماں نے بیٹے کو رخصت کیا تھا اب بھی اس کی قبر پر رکھا ہے اس کی ماں بیٹے کو مہدی لگانے کے ارمان اس کی زندگی میں تو پورے نہ کر سکی لیکن اب وہ اس کی قبر پر مہدی لگا کر اپنی اس آرزو کی تکمیل کرتی ہے ادھر بشیر کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں سن ناٹا ہے جہاں گھر والوں کی اداس نگاہیں اسے یاد کرتا ہے ننے ننے آسوں بھری یہ آنکھیں ہیں بشیر کی چھوٹی بہن کی جس کا بھائی بشیر اب کبھی واپس نہیں آئے گا ایس پی موسیٰ ڈی پی او حافظ آباد اور ایس پی انویسٹیگیشن سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس کیس کے مرکزی ملکم کمر کو جلد از جلد گرفتار کریں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں بریک کے بعد دیکھئے پیغام خوشالی کے مسنن علی کے مجرد